ہلو دوستو میں ہوں شمکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ایڈیٹ چینل جی ہاں دوستو آج چھوٹا سا اپ ڈیٹ لے کے آئے ہیں اور بہت سارے سٹوڈین جو ہے بہت سارے چینلوں کے اوپر نظر رکھے ہیں اور بہت سارے نیو جی کے اوپر بھی نظر رکھ رہے ہیں کیونکہ ایک تھوڑا سا ہپلے شو نے والے خبر ہے اور کافی سٹوڈین جو ہے ان سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ جب سٹوڈین لائف ہوتے ہیں تو اگزام جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک پریشر بنا ہوا رہا تھا ہے جیسے وہ اگزام کا ڈیٹ ٹل جاتا ہے آگے یہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک منوبل ٹوٹ جاتے ہیں تو اسی کے اوپر جو آپ کو ابھی اگزام ہونا ہے یا اگزام کیا ہوں گے دس بھی اور بیرو بھی کے جیک بورڈز کا اگزام جو ہے ان کے بارے میں ہم کچھ آج دسکس کریں گے تو اس ویڈیو تک لاس تک بنے رہیے گا دیکھیں یہاں پہ لکھا گیا ہے جھاڑکھان ابجد پریشید راچی یہاں پہ یعنی جھاڑکھان اکڑے میں کاؤنسل راچی جس کو کہتے ہیں یہاں پہ ہے بارسک مادھمک پریچھا دوہزاریکش ایبونگ انٹر میڈیٹ کالا بگیا ایبونگ بانیجک پریچھا دوہزاریکش کے سمبند میں آسک سوچنا یہاں پہ بگیاپن سنکھیا جو ہے یہ بگیاپن سنکھیا سترہ ہے دوہزاریکش ہر چیز کا بگیاپن سنکھیا ہوتے ہیں ایک دار دوہرہ بارسک مادھمک پریچھا ایبونگ انٹر میڈیٹ کالا بگیاپن ایبونگ بانیجک پریچھا دوہزاریکش سمبندیت چھاترو چھاترو ان کے ابھی بہا بگوں سمبندیت بیدلہ مہا بیدلہ کے پرچاروں پردھنچاروں اور پرچاروں تتھا پتہ دی کاری کو سوچید کیا جاتا ہے کوویڈ نائنٹین کی نائنٹین سے اتپن پرستیتیوں کے مد نظر تینک چار پانس سے جو آپ کا اقزام آجت کیا ہونے والے ہونے والے بارسک پریچھا دوہزاریکش شیونگ انٹر میڈیٹ کالا پریچھا جو ہے سب کا پریچھا دوہزاریکش تتکال پروبھاب سے استھاگیت کی جاتی ہے استھاگیت کا عرض ہوتا ہے کہ آپ کا اقزام کیانشن نہیں کیا گیا ہے صرف ڈیٹ کو پرسپنڈ کیا گیا ہے ڈیس کو ایکسنج کیا گیا ہے ایکسنج کیا گیا ہے اس کو آپ کا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا اقزام جو ہے ہونا ہے یعنی یہاں پر استھاگیت سب دکارت ہوتا ہے کہ آپ کا اقزام کا ڈیٹ ابھی ٹالا گیا ہے یعنی ایک جون دوہزاریکش اس کو پریچھتیوں کی سمکشہ کے لیے اپرامت پریچھا سمباندی اگلے سوچینہ پرکاسیت کی جائے گی یعنی ایک جون تک آپ کا بھی اقزام جو ہے نہیں ہونے والے ہیں ایک جون کے بعد پھر اس میں سمکشہ بیٹھا بیٹھیں گے سمکشہ کریں گے کہ اب اقزام لیا جائے گا کی نہیں یا کس بیدی سے لیا جائے گا یا سنٹر بڑھائے جائے گا لیکن اقصر دیکھا جائے تو جیک بورڈ کے انٹر کا اور میٹرک کا دونوں بھی دردھیوں کے جو ہے ایڈ میٹ کارڈ جو ہے وہ آپ کا نکل گیا تھا اس میں ڈیٹ بھی نکل گیا ہے تو اس میں بہت ساری سٹوڈن یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ڈیٹ نکل گیا ہے تو کیسے یہ ہوگا اس سے کوئی معنی نہیں رکھتا پھر سے آپ کا جو ہے پروگرام یعنی روٹنگ ٹیبل جو ہے نکالا جائے گا لیکن میرا طبیعت بھی بہت خراب ہے اور ہم کو بھی کوبیٹ پوزیٹیب پایا گیا تھا لیکن خیر کچھ دنوں سے ہم آپ کو ویڈیو بھی نہیں دے پائے تو اب یہ لگ بھگ ہم ایک سب تک کے قریب قریب ہسپیٹل میں ایڈ میڈ بھی تھے لیکن خیر جو بھی ہے کچھ آپ لوگ کو سوچنا دینا تھا پر ایک شاہ عجید کے لئے پرنو نیردھاریت سمجھ پھر یہ دیا جائے گا یہ آپ کا ہوا جو لیٹر ایسو تھا اس کا اب ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد اور کچھ آپ سے ہم سلا دیں گے کہ کیسا آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کو پڑھنا ہے پڑھائی چھوڑ دینا ہے یا کیا کرنا ہے بہت سارے سٹوڈنس میں جو ہے تھوڑا سا الجھن میں ہو جاتے ہیں تو ان سبوں کے بارے میں ہم اس میں ڈسکس کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیپر کٹ کا ہے اور یہاں پہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جیک نے اس تھاگیت کی دس بی و بارو بی کی پریکشہ یعنی اسی جو آپ کو لیٹر دکھائے اسی لیٹر کے انشار ہی یہ چیز پیپر میں چھپے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ نئے تیتھے گھوسنا ایک جھن کے بعد ٹھیک ہے اور پیٹیکل پریکشہ اس تھاگیت کی جا چکے ہیں پیٹیکل پریکشہ بھی آپ کا اس تھاگیت ہو چکے ہیں جو جس کا پیٹیکل اگزام چھوٹ چکے ہیں یا جو بھی اگزام چل رہے تھا وہ ابھی اگزام نہیں ہوں گے اور ایک جن تک آپ کا جو ہے اگزام کو ٹال دیا گیا ہے اسی لئے آپ کیا کریں کوئی اس میں ٹنشن لینے کا نہیں ہے اور کوئی ہر بڑی نہیں کرنا ہے اور دیکھیں ایک دھرج رکھیں پیشن رکھیں جو آدمی دھرج رکھتے ہیں اپنے اندر پیشن رکھتے ہیں تو اس کو وہ جو ہے آگے کمیابی ملتی ہیں اور یہاں سے ہم کچھ آپ کو بات بولیں گے کہ جو بھی کچھ ہوتے ہیں سائد آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں بیروال کے کہانی بھی ہے جو بھی کچھ ہوتے ہیں وہ اچھے کے لئے ہوتے ہیں سائد ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ہے سلیباس کسی کا ایٹی پرسن کمپلیٹ ہوا تھا کسی کا نائنٹی پرسن کمپلیٹ ہوا تھا بہت کچھ میعت بھی آپ کا پیٹیشن نہیں ہو پائے تھے بہت سارے سائنس کا بھی کوشن چھوڑ گئے تھے تو ان سبوں کو آپ پھر ایک بار دوبارہ آپ کو آپ کے پاس ایک پرچنوٹی آئے آپ کے پاس ایک موقع آئے یہ سمجھ کر یہ ٹائم کو آپ استعمال کریں نہ کی بزہ بہت سارے سٹوڈنے ایسے ہوں گے کہ وہ پڑھائی چھوڑ دیں گے گھومنے لگیں گے پھرنے لگیں گے ہاں جو آپ ریش لگائے تھے اس جسے بارہ گھنٹہ دس گھنٹہ پڑھا ہے تو اس کو تھوڑا سا گھٹا دیجئے کیونکہ آدمی کے پاس ایک ریش لگانے کے لیے بھی ٹائم ہوتے ہیں کہ کب ہم اس میں زیادہ انبول ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ اب انبول اتنا نہیں ہوئی پھر بھی آٹھ گھنٹہ چھ گھنٹہ کم سے کم ڈیلی پیٹس رکھی پیٹس کو بھی چھوڑیے مت ابھی بھی برکرار رکھی اگر اگزام نہیں بھی ہوگا بائدہ بھی اگر اگزام نہیں بھی ہوگا تو بھی آپ پیٹس کریں گے محنت کریں گے تو محنت آپ کا بیکار نہیں جائے گا جو اسٹوڈن انٹر میں ہے اس کو گریوشن میں وہ فائدہ ہوگا یا آگے چل کر آپ اگر انجنیرنگ میں جائیں گے یا کوئی پولٹیکنک میں جائیں گے کہیں بھی جائیں گے پڑھا ہے آپ کا بیکار نہیں ہوتا ہے تو اگر وہ محنت کریں گے تو وہ محنت کا فر آگے آپ کو ملے گا دیکھنے کو اگر میٹرک میں جو اسٹوڈن ہیں وہ اگر بڑھیاں سے میٹ کو کبھا کریں گے سائنس کو بڑھیاں سے پڑھیں گے سوشل سنس کو بڑھیاں سے پڑھیں گے اگر آگے چل کر آپ سائنس لینا چاہیں گے تو ان میں بھی آپ کو بہت کچھ فائدہ ہونے والے ہیں بہت کچھ سلباز بھی آپ کا کمپلیٹ رہے گا اور اگر کوئی اسٹوڈن آر سے لینا چاہیں گے تو سوشل سنس اگر بڑھیاں سے پڑھیں گے تو آگے چل کر آپ کو فائدہ ہونے والے ہیں اگر 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ پڑا رہے تو اس کو تھوڑا ایک دو گھنٹہ گھٹا دیجے لیکن محنت جاری رکھے اور اس کو ایک موقع ایک پریچونیٹی مانکی یہ ابھی تیاری کریں اور اس کو کبھی بھی اب دیماغ میں یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے اوپر ابھی کیا ہو گیا ابھی تو ایک جم ہو جاتے تو بہتر ہوتا ابھی ہم کو چھٹی ملتا ریلیکش ملتا لیکن یہ ہوتا ہے سب آدمی کے اندر لیکن اہی چیز کو جو سہن سکتے ہیں سہن کر پاتے ہیں جن کا اندر یہ دھرج ہوتے ہیں وہی آگے چل کر کمیابی ہوتے ہیں کمیابی اسی کو ملتا ہے کمیابی ایک چیز ہوتے ہیں جو بہت کچھ آپ کو سہنا پڑے گا مطلب تیج ہونے پر آپ کمیابی نہیں ہو جائیں گے آپ کا برینڈ بہت اچھے ہیں آپ بہت مید بنا پا رہے ہیں اس سے نہیں ہوگا لیکن جو آدمی پیشن رکھ پائیں گے دھرج رکھ پائیں گے اپنے اندر وہی آدمی جو ہے کمیابی ملتی ہیں اس ویڈیو میں ہی تک پھر ملتے ہیں نیکس بڑی میں تینک یو تینک یو تینک بہت